پاکستان کی ممتاز عالم دین بلکہ میں یہ کہوں کہ پیرونی دنیا میں بھی یہ پاکستان کا حوالہ کرتے ہیں اور ان کا خاندان بھی حضرت اللہ مہاں حافظ سامنائی زہیر صاحب رشیف لے آئے اب فارسی میں کہتے ہیں ہر قلعہ رانہ کو ابو اے دیگرست ہر پور کی خوشبو والدگ ہوتی ہے ڈاکٹر سرونی کا کیونکہ فلوسٹریکل ایک مزاج ہے اور حافظ سامنائی ساتھ کو جب آپ سننیں گے تو آپ کو اور ایک بلدت آشنا کریں گے تو میں یہ ہی کہتا آپ کو کہ آپ سمحان اللہ کہیں یا تعلیم بجائیں یا آپ پر چھوٹا ہوں حال پر جبوریت کیا دور ہے تو میں زیانہ بکی نہیں رہا چاہتا آپ صاحب اللہ کو جنائے پہن دیں شیف لائے پہن کے اسطاف کریں گے جناب حضرت علامہ حافظ سامنائی زہیر صاحب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع تو حید باری تعالیٰ کے بعد ایک ایسا موضوع ہے جس پہلے ہم کشائی کرنا انتہائی مشکل انتہائی دشوار اور یہ وعدی انتہائی پچیدہ اور انسان کے لیے احتیاط، علم، آگہی، شعور، روشنی، عقیدت، محبت اور احترام کا تقادہ کرنے والی وعدی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان اس لیے انتہائی مشکل ہے کہ الفاظ حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت کا اور اس کی شان کا احطہ کرنے سے قاسد رہتے ہیں فقط قرآن مجید کے الفاظ یا وہ الفاظ جو اللہ نے اپنے انبیاء کے اوپر علکار وہی کیے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصلاحات اور اس کی کبریائی کا احطہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کلام اللہ کے الفاظ کو سننے کے بعد جو مفاہیم اور معانی ہمارے ازان و قلوب میں اُبرتے ہیں اپنے علم کے لحاظ سے اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بلند ہوتی ہے بہت بڑے علماء بہت بڑے صاحب فضل لوگ بھی استحزارِ الٰہی کے حوالے سے تشدگی کا شکار ہیں اور درماندگی کا شکار ہیں انبیاء رسول اللہ کو اللہ کا کس حد پک استحزار ہوا سیدنا موسیٰ نے کہا تھا ربی عرینی انزو علیک اللہ کیا میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا تو اللہ نے کہا تھا موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے آپ کو یہ دور پہاڑ کے پر نظر کیجئے اگر پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو دیکھنے کی بات بھی ہو جائے گی اللہ نے اپنی عربہ تجلیات میں سے تجلی کو جب کوہ دور پہاڑ کے اوپر گرایا تھا تو کوہ دور پہاڑ رضا رضا ہو گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہو گئے حالت پہ ہوش میں آکر انفاس کہے تو کیا کہے اللہ آپ کی ذات اس بات سے بلند ہے کہ ان آنکھوں سے آپ کی زیارت کی جا سکے میں اپنے سوال کے اوپر دوبہ کا طلبگار ہوں اور آپ کی ذات پہ برپے پانا ایمان کرتا ہوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اہزار کے حوالے سے قریم اللہ کی یہ ہے میراج ہو قریم اللہ اس مجھلگی کا شکار ہوں تو صاحب علم و فضل لوگ جو ہیں وہ اس اہزار الہی کے کسی بلند مقام کے پر ہونے کا دعویٰ کیوں کر کر سکتے ہیں حضراتِ گرامی قدر سیرت الرسول کو بھی یہ مقام حاصل ہے کہ انسان حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی معرفت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے نبی کی بارگاہِ رسالت ماب میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نچھاور کرنے والے بڑے بڑے عدیب گجرے بڑے بڑے خدیب گجرے بڑے بڑے شوارہ گجرے بڑے بڑے قادر القلام سیرت نگار اور مورخ گجرے حتیٰ کہ حسان ابن ثابت نے لبکشائی کی تو کیا ہوت کی آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا مجھے ایسے بنا حبیب آپ کہتے چلے گے رب آپ کو بناتا چلا گیا حضرات ارامی قدر ایک انداز تھا جو علماء نے احتیار کیا خطابہ نے احتیار کیا لسان زبان اور عدب کے ماہرین نے احتیار کیا تاریخ کو لکھنے والوں نے احتیار کیا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ میں اس نبی کی تاریخ کے لیے اپنے لبوں کو کھول رہا ہوں کہ جس کی تاریخ خود عرش والے نے کی ہے تو اس موقع پر میں اپنے آپ کو اس بات کے اعتبار سے انتہائی محدود اکل والا اور انتہائی محدود فہم والا پاتا ہوں کہ جس کی تاریخ مخلوق سے نکل کر خالق تک پہن جائے مجھ ایسا ادنا علم والا ادنا کلام والا ادنا فہم والا ادنا سوچ و بچار والا اس نبی کی تاریخ کے دیئے کیوں کر جلا سکتا ہے میں اپنے طلبہ طالبات کے سامنے آج اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ سیرت کا بیان جو کہ اپنی جگہ پر کلام حمید کے جملہ انوانات میں سے انتہائی بھلند انوان ہے اس کا ایک پہلو ہے جس کے اوپر بہت کم گورو فکر کیا جاتا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ اس دنیا رنگ و بھو میں رہتے ہوئے حقوق کی بات ہوتی ہے والدین کے حقوق کی بات بی بچوں کے حقوق کی بات ہمسائے کے حقوق کی بات حکمرانوں کے حقوق کی بات شہریوں کے حقوق کی بات لیکن ایک حق ایسا ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو بطور ہمارے مقتداء و پیشوا حادی و رہنما رسول اور نبی ہم سب کی ذاتوں پر آیت ہوتا ہے اس حق کی معرفت کو حاصل کرنا جہاں پر سائیوے علم لوگوں کی ذمہ داری ہے وہیں پر اس حق کی معرفت کو حاصل کرنا ہم ایسے علم کے پیاسوں اور علم کے مطلاشوں کی ذمہ داری بھی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں اگر والدین نے ہماری تربیت کی اگر والدین نے ہمارے اوپر احسانات کی ہے تو حچی بات یہ ہے والدین کے احسانات اپنی جگہ پر ہیں لیکن جس ہستی مبارک نے اندھیر اجالے کا فرق وعدے فرما دیا جس ہستی آلہ نے شرق اور توحید کا فرق بتلا دیا جس ہستی مبارک نے حلال و حرام میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دی اور اللہ نے حد سمر کا اعلان فرما دیا یوہل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائص ویجازہ اونہم عسرہم والاگلاللہتی کانت علیہم وہ حسنی مبارک جس نے طیب کو حلال کیا اور نجس کو حرام کیا اور انسانوں کو گلامی گردوکوں سے عداد کروا کر اور انسانوں کو انسانوں کی گلامی سے عداد کروا کر عرشوانے کی بندگی کا سبق دیا اس حسنی آلہ اور اولہ کی حقوق کی معرفت کو حاصل کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے نبی محربان کے ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں جو با حسیت امتی ہم سب کے دن میں ایک فریضے کی حسیت رکھتے ہیں کہ ہم ان کی ادائی کے لیے کمر بستا رہیں تو آج ان چند حقوق کو انتہائی مختصر پیرائے میں میں اپنے عزیز بیٹوں اور بیٹنیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا حق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ میں آپ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے روح زمین کے پر آنے والے انسان صلحہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلحہ شہدہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور شہدہ صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور صدیقین انبیاء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور انبیاء رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور رسول اللہ اولیٰدم رسولوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور پوری کائنات اگر جمع ہو جائے تو حضرت رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے مادت الدہور وما آتین ابی مسلہی وَلَكَدْ عَتَا فَعَجَزْنَا النُّزَرَائِهِ مدتیں بیٹھ گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا اور جب کملی والے آکا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ان جیسا کائنات میں کوئی اور آسکتا ہی نہیں ہے اور عظمتِ رسالت مآب کے حوالے سے جہاں پر آپ کی رفق کا بیان ہوتا ہے اور آپ کی منقبت اور آپ کی منزلت کا بیان ہوتا ہے وہاں پر اس بات کو بھی اپنے دل میں جگہ دینا ضروری ہے کہ حضور کی جہاں پر شان آلہ ہے جہاں پر آپ کا رتبہ آلہ ہے جہاں پر آپ کا مقام آلہ ہے وہیں پر آپ کو یہ امتیادی وسط بھی حاصل ہوا کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کو آپ کی زادہ قدس کے پر تمام کر دیا اور اس عمر کا اعلان فرما دیا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدِمٍ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْرَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا آپ کے بعد کوئی صاحبِ الْحَام اور کوئی ناطقِ وحی نہیں ہو سکتا اور آپ کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے چاہے مسیلمہِ قضاب ہو چاہے اسودِ انسی ہو چاہے راشد الحلیفہ ہو چاہے علیجہ محمد ہو چاہے حسین علی مازندانی ہو چاہے علی محمد باپ ہو چاہے غلام حمد قادیانی ہو چاہے یوسفِ قضاب ہو چاہے احمدِ عیسیٰ ہو اس پہ لانتے تو برس سکتی ہیں مگر حضور کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی دوسرا ہے نکتہ جس کو آپ کے گوشت گدار کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے جہاں پر آپ کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے وہاں پر آپ کی والحانہ محبت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے روحِ زمین کی سب محبتیں ایک طرف ہوں محبت دو طرح ہوتی ہے ایک حرام محبت ہوتی ہے اور ایک حلال محبت ہوتی ہے حرام محبت غیر محرم عورت سے ہوتی ہے حرام محبت شراب کے جھام سے ہوتی ہے حرام محبت آپ کو جوے اور کمار کے اڈے سے ہوتی ہے حرام محبت آپ کو غلط افکار سے ہوتی ہے اور حلال محبت جو ہوتی ہے وہ آپ کو بیوی بچوں سے ہوتی ہے دوستہ باب سے ہوتی ہے والدین سے ہوتی ہے علامہ سے ہوتی ہے اور اچھے افکار سے ہوتی ہے لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پر حلال محبت بھی حرام ہو جاتی ہے حلال محبت کب حرام ہوتی ہے حلال محبت جب حرام ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے بیوی سے محبت حلال ہے لیکن جب اللہ رسول کی محبت سے بڑھ جاتی ہے وہ محبت بھی حرام ہے اور جب بے ہمارے بچوں سے ہماری اولادوں سے ہماری محبت حلال ہے لیکن جب وہ مصطفیٰ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے وہ محبت بھی حرام ہے اس لئے میرے رب نے اسمر کا اعلان فرما دیا کل ان کانا آباؤکم وابناؤکم وائخوانکم وازواجکم واشیرتکم واموالنک طرفت موہا وطجارتن تک شونک سادہا ومساکن ترزونہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیرہی اگر تمہیں حضور سے پیار کم ہے باپ سے زیادہ ہے بیٹے سے زیادہ ہے بیوی سے زیادہ ہے گھر بار سے زیادہ ہے سامان تجارت سے زیادہ ہے تو اللہ کے عذاب کا انتدار کر اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا تیسرا نکدہ جس کو میں آپ کے گوشت گدار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی عظمت کا احساس اور آپ کی والہانہ محبت یہ ہم سب کے لئے ضروری ہے وہاں پر حضرت رسول اللہ کی غیر مشروط اطاع جو ہے وہ بھی ہم سب کے لئے ضروری ہے علامہ کا احترام اپنی جگہ پر ہے لیکن علامہ کے افکار سے ان کے نظریات سے عدلہ کی روشنی میں اور پتبراہین کی روشنی میں اور علم اور آگہی کی روشنی میں اور استدلال کی روشنی میں احترام ممکن ہے عالم ہاں حضرت ابن تیمیہ کے مقام کے پر فائز کیوں نہ ہو اور عالم ہاں احمد ابن حنبل جیسی عظیم الشان ہستی کیوں نہ ہو اور امام امام دار الحجرہ امام مالک بھی کیوں نہ ہو اور امام امام علم و استدلال حضرت امام ابو حنیفہ بھی کیوں نہ ہو ان سے دلہ کی روشنی کے اندر احتلاف ہوتا رہا ان کے شکردان رشید اور ان کے تلامزہ بھی ان کے ساتھ احتلاف کرتے رہے لیکن کائنات کی وہ بائد حسدی کہ جس کے ساتھ حالتِ ہوش کے اندر اور علم اور آگہی کے اعتبار سے احتلاف کی کوئی کچھائش وجود نہیں ہے وہ تنہا مصطفیٰ کی حسدی ہے جس نے حضور کی ساتھ اقدس سے احتلاف کیا وہ دارہ ایمان سے باہر ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُوْنَا حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَا بَيْنَهُم اللہ نے کہا مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے تنازات میں آپ کی بات کو حرف آخر نہیں مانتے آپ کے ڈسین کو فائنل ڈسین نہیں مانتے اور آپ کی انسٹرکشن کو حقنی انسٹرکشن نہیں مانتے اور یہ جو مانتے ہیں اور ماننے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے مومن کی شان یہ ہے جب وہ مصطفیٰ کی بات کو مانتا ہے پھر پشادہ دلی سے مانتا ہے شرح صدر کے ساتھ مانتا ہے اور یسلمو تسلیمہ کے مقام کے پر فائز ہو کے آپ کے حرامر کو تسلیم کرتا ہے اس لیے کہ مومن و مسلمان کو اس بات کا پتا ہوتا ہے اگر میں نے عالم کی بات کو مانا تو میں نے عالم کی بات کو مانا ہے میں نے حدیب کی بات کو مانا تو میں نے حدیب کی بات کو مانا ہے میں نے حدیب کی بات کو مانا ہے تو میں نے حدیب کی بات کو مانا ہے میں نے فاضل کی بات کو مانا تو میں نے فاضل کی بات کو مانا ہے لیکن کائنات میں وہی دستی کہ جس نے ان کی بات کو مانا ترحقیقت اس نے ان کی بات کو نہیں مانا کہ ذات رسول تو ذات علیہ سے جدا ہے لیکن فرمان رسول فرمان علیہ سے جدا نہیں ہے وَمَنْ يُدِرْ رَسُولُ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ حضرت رسول اللہ کے رشادات کو ماننے والا فقط آپ کی بات کو نہیں مانتا بلکہ رشوالے کی بات کو مانتا ہے اور چوتھی بات جس کو میں آپ کے گوشت دار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جب کوئی محسن نظر آتا ہے تو پھر اس کے لیے لبوں سے الفاظ دعا بھی نکلنے چاہیے ہمارے والدین ہمارے محسن ہیں تو اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ان کے لیے پڑاپے میں دعا مانگنی چاہیے رب پر ہم ہما کمارب بیانی سغیرہ اللہ ان پر رحمت فرما جس طرح یہ پچھونے کے اندر مجھ پر حمد فرماتے رہے دنیا کے اندر کوئی بھی محسن محسن انسانیت کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر جو دعا کے جدبات ہیں ان کو درود کے سانچے میں ضرور اترنا چاہیے جب یہ الفاظ درود کے سانچے میں ڈھلتے ہیں تو پھر اللہ کے سمر کے پر صحیح طور پر ملپیرائی ہوتی ہے اللہ کے اس حکم کے پر صحیح طور پر ملپیرائی ہوتی ہے یا ایوہ اللہ زین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اور فرش کے پر رہنے والو ارش والا الہ بھی حضرت رسول اللہ کے پر درود بیجتا ہے اور اس کے مکرم ملائکہ بھی حضرت رسول اللہ کی ذات عقدس کے پر درود بیجتے ہیں اور فرش نشینوں حاک نشینوں اگر تم نے بھی پلندیوں کا سفر کرنا ہے تو حضرت رسول اللہ کی ذات عقدس کے پر درود بھیجا کرو جو ایک مرتبہ آپ کی ذات عقدس کے پر درود بھیجتا ہے ارش والا دس مرتبہ اس کے پر درود بھیجتا ہے اور جو بھیجتا ہی رہتا ہے اللہ اس کے غموں کو مٹا دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو اوپر حرفیں جو ہے غلط کی طرح اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس کے گناہوں سے اس کو چھتکار آتا فرما دیتا ہے اور حضرت رسول اللہ کی ذات عقدس کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ ہمارے اندر آپ کی غیرت ہونی چاہیے کوئی غیرت مند آدمی اپنی ماں کو اپنی بہن بیٹی کو گانی دینے والے کے بارے میں وہ سطح نظری کا مداخرہ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر غیرت کے جتنے رشتے ہیں ان میں سے کوئی رشتہ بھی حضرت رسول اکدس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اجتماعی انسانیت نے اداروں کے حرمت کے لیے کنٹیمٹ آف بورٹ کے قوانین کو تسلیم کیا اور ایک انسان کی حرمت کے لیے ڈیفیمیشن اور حد کے عزت کے قوانین کو قبول کیا لیکن کتنے تاثر کا مقام ہے جب بعد آتی ہے عظمت رسول اللہ کو تسلیم کرنے کی جب بعد آتی ہے حضور اکدس کی ذات اکدس کے دفاع کرنے کی تو مغربی استعمار اور اس کے پروردہ شان رسالت کے پر جب حری آزادیوں کی آر میں اور حریت فکر اور آزادی اظہار کی آر میں حملے کو جائز قرار دیتے ہیں حملے کو روا رکھتے ہیں اور مجھے ایک بات بدلاؤ اگر ایک انسان کی عزت کے دفاع کے لیے حد کے عزت کے قوانین موجود ہیں تو ڈیڑھر اب انسانوں کے مقتدع کی حرمت کے لیے پلیس فیمی لاس کو کیوں کنڈم کیا جاتا ہے ہم اہل مغرب کے دانشوروں سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات کا ہر اہد میں تقادہ کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی کرتے رہیں گے تہذیبوں کے تکتہا تم کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے اور انسانیت کو فساد اور انتشار سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے انسان اور اداروں کے دفاع کی طرح حضور علیہ السلام کی ذات عقدس کے تحفظ کے لیے بلیس ویمی لاز کو یونیورسل لاز کی حسیت سے قبول کیا جائے اور ہم اس بات پر اللہ کے سامنے سرپس حجود ہیں کہ اللہ کے بدل و کرم سے دو سو پچانوے سیگہ قانون ہماری مملکت قندر موجود ہے جو حرمت رسول اللہ کے تحفظ کی زمانت دیتا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جہاں پر کسی انسان نے حضور علیہ قدس کی شان علیہ قدس کے اپر حملہ کیا ہو تو اس کو قانون کے کٹہرے میں پنچوا کر اور اس کو دہتا ایتار کے پلٹ گوا کر حضور کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرنا پڑے تو ہمیں اس نسبت کے اظہار سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور حضور علیہ السلام کی ذات قدس کا ہمارے پر یہ بھی حق ہے کہ آپ کے عطا کرتا نظام کو اور آپ کے عطا کرتا قوانین کو زمین کے پر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے اور یہاں پر میں یہ بات کروں گا میں سیاسیات کا ایک اپنا تار علم ہونے کے نا دے اور میں سیاسیات میں مارسٹر ڈگری کو رکھنے کے بعد آپ کے سامنے شکار بڑے شرح صدر سے کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی سیاسی نظریات ہیں چاہے وہ ہیگل کا جدولیاتی بلزفہ ہو چاہے وہ کارل مارکس کی اشتراکیت ہو چاہے وہ لینن اور معوزے تم کے نظریات ہو یا چاہے وہ جانلاک کا نظریہ اقتدار اعلیٰ ہو یا یہ بودین کی فکر ہو یا میکا ولی کی پرنس ہو دنیا کے سارے نظام اگر جمع ہو جائیں تو حضور اکدس کے نظام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایسے ہی تو مائیکل ہارڈ نے نہیں کہا تھا وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام اور حدابت کے الفاظ میں بات کی جائے تو کچھ یوں بنتی ہے میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری سماد کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری پسارت کا بھی امام ہے اور میری بصیرت کا بھی امام اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے جسم کا بھی امام ہے اور میری روح کا بھی امام اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو بطور فرد بھی میرا امام ہے اور بطور سماج بھی میرا امام اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے حلیہ کا بھی امام ہے اور لباس کا بھی امام جو میری تحسیب کا بھی امام ہے اور دمتن کا بھی امام جو میری ریاست کا بھی امام ہے اور سیاست کا بھی امام جو میرے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی امام ہے اور عالمِ اروا کا بھی امام اور جو عالمِ حشر کا بھی امام ہے اور عالمِ پرزہ کا بھی امام جو بجتان کا بھی امام ہے اور گمان کا بھی امام جو سوچوں کا بھی امام ہے اور افکار کا بھی امام جو جمعے کے دن بھی امام ہے اور ہفتے کے دن بھی امام جو بھد کے دن بھی امام ہے اور منگل کے دن بھی امام جو پیر کے دن بھی امام ہے اور اتوار کے دن بھی امام جو ہفتے کے دن بھی امام ہے اور جو صدیوں کا بھی امام ہے اور کرنوں کا بھی امام اور جو عشروں کا بھی امام ہے اور جو سالوں کا بھی امام اور جو مہینوں کا بھی امام ہے اور ہفتوں کا بھی امام اور جو گھنٹوں کا بھی امام ہے اور بنٹوں کا بھی امام اور جو سکھنٹوں کا بھی امام ہے اور ہاشیہ حیال کا بھی امام اور جو اس کی امامت کو زندگی کے کسی ایک لحظے میں نہیں مانتا اور زندگی کسی ایک لمحے میں نہیں مانتا اور زندگی کسی ایک ڈسپلن میں نہیں مانتا اور زندگی کسی ایک اینگل میں نہیں مانتا اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا فَالْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَا نَمْرِهِ جو حضور اکدس کی حدیثوں کو نہیں مانتے جو آپ کی سنن کو نہیں مانتے جو آپ کے رشادِ آلیہ کو نہیں مانتے جو آپ کے فرموداتِ مبارک کو نہیں مانتے جو آپ کے حلیہ کو نہیں مانتے جو آپ کے لباس کو نہیں مانتے جو آپ کی چال کو نہیں مانتے جو آپ کی ڈھال کو نہیں مانتے جو آپ کی معیشت کو نہیں مانتے جو آپ کی معاشرت کو نہیں مانتے جو آپ کی تحصیب کو نہیں مانتے جو آپ کے تمدن کو نہیں مانتے وہ دنیا میں فدنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لئے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے حضور اکدس کی ازاد کے دو پہلو مزید آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا حضور نے ہمیں بہت کچھ دیا بہت کچھ دیا حتیٰ کہ حضرت حالی کو یہ بات کہنا پڑی اتر کر حرا سے سوے کم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لائیا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھڑا اور کھوٹا علب کر دکھایا وہ بجلی ککڑکا تھا یاسو تہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی اور حالی تو پھر بھی حضور کا چاہنے والا تھا الفضلو بیما شہدت بھیل آدھا جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے پندت حریچن اہتر کو بھی یہ بات کہنا پڑی کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا اور آدمیت کا گرز ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بھالا کر دیا حضراتِ گرامی قدر اور میری عزید القدر بہنوں اور بیٹیوں آپ کے سامنے اس بات کرنا چاہتا ہوں معاشرت کے جو حصول و ثوابت میرے نبی نے دیئے ہیں روح زمین میں کسی نے نہیں دیئے مجھ سے پیشتر میرے عزید القدر بھائی تلولی صاحب اس بات کا اعلان فرما رہے تھے طلاق جو کیا بغلال حلال ہے لیکن اس کے اندر بھی کتنی رحمت ہے روح زمین کے اپر ایک ایسا مقام جہاں پر ڈیڈ لوگ اپنے پوری انتہا کے پر پہن جاتا ہے اور ڈیڈ لوگ سے نبردالما ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ایسے عالم میں عیسائیت کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے ہندو دھرم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے عیسائیت تو اس عورت کو تواف کہتے رہے گی اور زانیاں کہتی رہے گی جس نے طلاق لی ہے اور ہندو دھرم عورت کو کسی بھی طور پر طلاق کی اجابت نہیں دے گا وہ کون تھا جس نے انسانیت کو بوجوں سے عداد کروا کر ڈیڈ لوگ سے نکلنے کا راستہ دکھلا دیا اور وہ کون تھا جس نے معاشرت کس انتہا کے پر انسانوں کو فائز فرما دیا آج حقوق انسانیت کے لمبردار حضرت رسول اللہ کی ذات قدس کے حوالے سے تامنہ ذریقہ ادھار کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں وہ کون تھا جس نے چکلے کے اندر چلنے والی اس مجبور عورت کو بھی بے گناہ قرار دے دیا جو اپنی برزی کے ساتھ جسم کو نہیں بیشتی پر اللہ کے سمر کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا وہ عورت جو جسم تو بیشتی ہے لیکن مجبوری کے دہت بیشتی ہے وہ عورت جو گناہ کرتی کاؤت تو کرتی ہے لیکن تباہ اور چبر کے دہت کرتی ہے اللہ کے قوانین کے اندر اس کے لئے کوئی معاہزہ نہیں ہے وہ اللہ کی نظروں کے اندر بے گناہ ہے وہ اللہ کی نظروں کے اندر بے قصور ہے حضرت رسول اللہ آپ کی کیا بات کی جائے آپ نے انسانیت کو کیا کچھ دیا ہے جس نے بخشا جس نے بخشا وادی سینہ کے ہر ذرے کو جس نے زمین کے ہر ذرے کو اتنا بھلن کیا کہ اس کو فروغ وادی سینہ عطا فرما دیا جس نے غبار راہ کو فروغ وادی سینہ سے ہم کنار فرما دیا اس رسول کے راستے بجلتے ہوئے ہم نے حیاء کے درست کو حاصل کیا عفت کا درست کو حاصل کیا اسمت کا درست کو حاصل کیا پاک دامنی کا درست کو حاصل کیا لیکن آج اسی نبی کے ماننے والوں کے دیس کے اندر حیجروں کے حقوق کے نام کے پر ٹرانچینڈر جیسے غلط قوانین کو رواج دیا جا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہوگا کہ آئندہ کے بعد کوئی مرد اگر اپنے آپ کو عورت کہلوانا چاہتا ہے تو وہ عورت کہلوانے کا مجاز ہے اور اگر کوئی عورت اپنے آپ کو مرد کہلوانا چاہتی ہے تو وہ مرد کہلوانے کی مجاز ہے اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر بے حیائی کا برکرداری کا ہم جنسیت کا جو طوفان برپا ہوگا وہ کسی بھی طور پر پیغمبر زمان کی تعلیمات سے مطاقب نہیں رکھتا ہوگا میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں اللہ کے فضل و کرم سے صیرت سے حاصل ہونے والے عظیم الشان دروس جو کہ پاک دامنی کا دروس ہیں عفت معاپی کا دروس ہیں اور حیاء کا دروس ہیں ان دروس کی روشنی میں میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عدلہ کے ساتھ براہین کے ساتھ اور اپنے قوم کے نوجوانوں کی سرفروشی اور ان کے چوش و حروش کے ساتھ اور ان کی استعمائی آبادوں کے ساتھ اور ان کے کلیکٹیو کنسنسس کے ساتھ انشاءاللہ ان جیسے قوانی ان کو اٹھا کر بغیرہ عرب کے اندر گھرک کر دیا جائے گا اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک پاکیزہ ریاست کے طور پر قائم اور دائم رکھا جائے گا پیغمبر زبا کے ماننے والے شماع رسالت کے پروانے اور خیر البشر کے جانشار جب تک زندہ ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی اصناب کی عفت آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت تک دم درتے رہیں گے اور آپ کے قوانین سے نراب کرنے والے ہر راستے کروکتے رہیں گے اور آخری بات اس حوالے سے کہتنا چاہتا ہوں اجتماعی جتنے بھی امور ہیں ان امور کے حوالے سے ہمارا زاویہ دگا یہ ہونا چاہیے پارلیمان کے کلینٹڈ فاس فیصلے سپریم ہیں لیکن اپنی سپریم ایسی کے باوجود حضور کے فرامین مبارک کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے فیصلے سپریم ہیں لیکن اپنی سپریم ایسی کے باوجود حضور کے فرامین مبارک کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پر مقدر اور سپریم ہے لیکن اپنی سپریم ایسی کے باوجود حضور کے فرامین کی سپریم ایسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں پارلیمان کی بات ہو مانیں گے سپریم کورٹ کی بات ہو مانیں گے اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو مانیں گے لیکن اگر یہ باتیں حضور کے فرامین مبارک کے ساتھ تکرا جائیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی نہیں مانیں گے ہم اگر مانیں گے تو فرمانے مبارک حضرت رسول اللہ کا مانیں گے اللہ تبارک پتالہ ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والحانہ ومسطقی کو احتیار کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانہ امی الحمدللہ